آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اگر آپ ایک مرتبہ روحانی قوت کو بیدار کر گئے تو دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں کامیابی آپ کے دروازے پر کھڑی ہوگی اللہ رب العزت آپ پر اپنی عطا سے ایسے دروازوں کو کھول دے گا اور آپ پر چیزیں منکشف ہونا شروع ہو جائیں گی ایسے رازوں سے پردہ اٹھنے لگے گا جو عام انسان کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتے ہر مذہب میں براقبے کا ذکر ہے اس عمل سے انسان کے اندر پہلے سے ہی موجود قوتیں جو ہیں ان کو بیدار کرنا ہوتا ہے یہ ایسا عمل ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس سے رابطہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سالک منتظر ہوتا ہے کہ اب اسے کچھ عطا ہوگا ہر صاحب ایمان کو ایک درجے کی ولایت نصیب ہوتی ہے ولایت قصبی ہے کتنا قصب کیا کتنی مشکت کی پھر اس کے بعد عطا کیا جاتا ہے اپنے درجات کو معلوم کرنا ہو تو اپنے اعمال کی جانب دیکھ لیا جائے اتباہ رسول کریم یہ میار پیدا کرتا ہے اور یہی حاصل ہے تصوف کا جیسے موسم کا اثر انسان پر ہوتا ہے گرمیوں میں انسان گرمیوں کے کپڑے پہنتا ہے اور سردیوں میں انسان سردیوں کے ہی کپڑے پہنتا ہے اسی طرح انسان کے جو اعمال ہیں اس کا اثر اس پر خود پر بھی ہے اور اس سے جڑے ہوئے معاشرے پر بھی ہوتا ہے قلبِ اثر میں اللہ کی یاد جتنی زیادہ ہوگی وہاں جس درجے کا بھی وہ رب سے منسلک ہوگا مراقبے میں درجات اسی لحاظ سے ہوں گے اور اس پر ویسی ہی کیفیت تاری ہوگی مراقبے میں انسان خاموش بیٹھ کر اپنی تمام سینسز کو ایک ہی نکتے پر فوکس کر دیتا ہے انسان جراسیم اور دوسرے اجسام کو نہیں دیکھ سکتا جو مایکرون کے سائز میں ہیں اس کے لیے انسان کو مایکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح انسانی قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے انسان کو مراقبے کی ضرورت پڑتی ہے مراقبہ ہماری اردگرد کی دنیا جو ہم سے پوشیدہ ہے جس میں خیر بھی ہے اور شرکی بھی طاقتیں ہیں ان کو ہم سے واقف کروانا شروع کر دیتا ہے مراقبے کے مختلف طریقے ہیں مگر اس کی ایک ہی بیس ہے جو کہ گور و فکر ہے نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارِ ہرہ میں جا کر جو عبادت کرتے تھے وہ یہ مراقبہ ہی تو ہے اس میں انسان رات کے وقت بیٹھ کر اپنی توجہ کو ایک ہی نکتے پر مرکوز کرتے ہوئے اللہ کے کسی ایک صفاتی نام کا مسلسل ورد کرتا ہے یا کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے انسان کی ظہری آنکھوں سے تو معاملات اوجل ہیں اور اس کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح اللہ کے معاملات سر انجام دیے جا رہے ہیں اس کے ارد گرد کی دنیا کس طرح کی آباد ہے لیکن ڈیلی کے وظائف اپنی مشک کے روزانہ تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو روحانی دنیا سے آشنائی ملتی ہے اور اللہ کے فضل سے چیزیں اس پر منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ انسان ٹرینڈ ہوتا چلا جاتا ہے مراقبے کے ذریعے آپ کا رب سے رابطہ قائم ہونے لگتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آج آپ کے سامنے کوئی ذات موجود ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کو سن رہی ہے اللہ تو اس انسان کو سب دیتا ہے مگر جو کوشش کرتا ہے اس کے لئے کوئی خاص ہی انعام ہے جو اللہ اس کو دیتا ہے آپ کو کچھ نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں اپنے دل و دماغ میں تمام چیزیں جو ڈیلی مسلط ہوتی ہیں رات کو سوتے وقت ان کو نکال دیں اور اپنی ساری توجہ اللہ کی جانب مرکوز کر لیں یہ مشک آہستہ آہستہ کرتے چلے جائیں آپ خود ہی سیکھتے جائیں گے